خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا اٹھارمہ باب اور یہ حسفت کی دولت اور عزت فاروان تھی اور اس نے اخیاب کے ساتھ ناتا جوڑا اور چند برسوں کے بعد وہ اخیاب کے پاس سامریہ کو گیا اور اخیاب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھیڑ بکریاں اور بیل کسرت سے زبا کیے اور اسے اپنے ساتھ رامات جلعات پر چڑھائی کرنے کی ترقیب دی اور اسرائیل کے بادشاہ اخیاب نے یہودہ کے بادشاہ یہ حسفت سے کہا کیا تو میرے ساتھ رامات جلعات کو چلے گا اس نے جواب دیا میں بیسا ہی ہوں جیسا تو ہے اور میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ سو ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے اور یہ حسفت نے شاہ اسرائیل سے کہا آج ذرا خداوند کی بات دریافت کر لے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو چار سو مرد تھے اکھٹا کیا اور ان سے پوچھا ہم رامات جلعات کو جنگ کے لیے چائیں یا میں باز رہوں انہوں نے کہا چڑھائی کر کیونکہ خدا اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا پر یہ حسفت نے کہا کیا یہاں ان کے سوا خداوند کا کوئی نبی نہیں تاکہ ہم اس سے پوچھیں شاہ اسرائیل نے یہ حسفت سے کہا ایک شخص ہے تو صحیح جس کے ذریعے سے ہم خدا سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں کبھی نیکی کی نہیں بلکہ ہمیشہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے وہ شخص مکایا بن عملہ ہے یہ حسفت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے تب شاہ اسرائیل نے ایک عہددار کو بلا کر حکم کیا کہ مکایا بن عملہ کو جلد لیا اور شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہ حسفت اپنے اپنے تخت پر اپنا اپنا لباس پہنے بیٹھے تھے وہ سامریہ کے بھارٹک کے مدخل پر کھلی جگہ میں بیٹھے تھے اور سب انبیاء ان کے حضور نبوت کر رہے تھے اور صدقیہ بن گنانا نے اپنے لئے لوہے کے سینگ بنائے اور کا خداوندیو فرماتا ہے کہ تو ان سے آرامیوں کو دھکے لے گا جب تک کہ وہ فنانا ہو جائیں اور سب نبیوں نے ایسی ہی نبوت کی اور کہتے رہے کہ رامات جلعات کو جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا اور اس قاسد نے جو مکایہ کو بلانے گیا تھا اس سے یہ کہا کہ دیکھ سب انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوش خبری دے رہے ہیں سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوش خبری ہی دینا مکایہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ میرا خدا فرمائے گا میں وہی کہوں گا جب وہ بادشاہ کی پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا مکایہ ہم رامات جلعات کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں اس نے کہا تم چڑائی کرو اور کامیاب ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے بادشاہ نے اس سے کہا میں تجھے کتنی بار قسم دے کر کہوں کہ تو مجھے خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ نہ بتائے اس نے کہا میں نے سب بن اسرائیل کو پہاڑوں پر ان بھیلوں کی مانت پر آگندہ دیکھا جن کا کوئی چرواہ نہ ہو اور خداوند نے کہا ان کا کوئی مالک نہیں سو ان میں سے ہر شخص اپنے گھر کو سلامت لوٹ جائے تب شاہ اسرائیل نے یہ حصفت سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن کوئی کرے گا تب وہ بول اٹھا اچھا تم خداوند کے سخن کو سنو میں نے دیکھا ہے خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا اسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے اور خداوند نے فرمایا کہ شاہ اسرائیل اخیاب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلعات میں مقتول ہو اور کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا تب ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں اسے بہکاؤں گی خداوند نے اسے پوچھا کس طرح اس نے کہا میں جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی خداوند نے کہا تو اسے بہکائے گی اور غالب بھی ہوگی جا اور ایسا ہی کر سو دیکھ خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے تب صدقیہ بن کنانا نے پاس آ کر مکایہ کے گال پر مارا اور کہنے لگا خداوند کی روح تجھ سے کلام کرنے کو کس راستے میرے پاس سے نکل کر گئی مکایہ نے کہا تو اس دن دیکھ لے گا اور شاہ اسرائیل نے کہا مکایہ کو پکڑ کر اسے شہر کے نازم امون اور یو آس شہزادہ کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ جب تک میں سلامت واپس نہ آ جاؤں اس آدمی کو قید خانہ میں رکھو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا مکایہ نے کہا اگر تو کبھی سلامت واپس آئے تو خداوند نے میری معارفت کلام ہی نہیں کیا اور اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہوسفت نے رامات جلعات پر چڑھائی کی اور شاہ اسرائیل نے یہوسفت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کا لڑائی میں جاؤں گا پر تو اپنا لباس پہنے رہے سو شاہ اسرائیل نے بھیس بدل لیا اور وہ لڑائی میں گئے ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے سرداروں کو حکم دیا تھا کہ شاہ اسرائیل کے سوا کسی چھوٹے یا بڑے سے جنگنا کرنا تو کہنے لگے شاہ اسرائیل یہی ہے سو وہ اسے لڑنے کو مڑے لیکن جہوسفت چلا اٹھا اور خداون نے اس کی مدد کی اور خدا نے ان کو اس کے پاس سے لوٹا دیا جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گئے اور کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے بیچ مارا تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا باگ موڑ اور مجھے لشکر سے نکال لے چل کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں اور اس دن جنگ خوب ہی ہوئی تو بھی شام تک شاہ اسرائیل ارامیوں کے مقابل اپنے کو اپنے رتھ پر سنبھالے رہا اور سورج ڈوبنے کے وقت کے قریب مر گیا آمین